ہسی تو بات جاؤ اللہ رسول تے فضل و کرم نہ جڑا گم کیتا ہے تے ٹرمپ بھی پریشان ہے مودی بھی پریشان ہے آپ نے لبرل بھی پریشان ہے سیکولر بھی پریشان ہے اے انہوں نے تُسی ہوتے فوڈ سے ٹریٹ کوڑو جڑا تُسی کیا دین آیا دین آیا اُتھو جڑے نہ رہے تھے کدی نہ رہے لگ سکتے سن کے دین آیا اُتھو نہ رہے تھے تک لاغے جناب تاج دارے ختم نبوت دل تے آتراک سچ سچ دس تبدیلی آئی کے نا آئی سباہ اللہ سباہ اللہ ایسا اب کہنا ہے نئے ایسی دریاب جوڑ کے سکے نکڑائیں اجے تک سارے پریشان ہیں اور ہماری مذاکراتی جو ٹیم تھی اسے پوچھتے تھے یار اوہ دسو تو تُوڑنا مدد کد روائی اوہ سانو دسو تُسی اُتھو مولیوں کی تا گئے انہوں نے بھی کوئی سمجھ نہیں وہ میں نا نہیں لیں دا بڑے بڑے لوگا ساڑھی مذاکراتی ٹیم کہنے پہ ایک وزیر کہنے لگا کہ امریکیان نہ ساڑھی ملاقات ہوئی یہ اتنا کہنے لگا انہ پنجی میٹ تاریخ لبیگ یار رسول اللہ دے بارے امریکیان گفتگو کی تھی صرف پانچ میٹ ساڑنا اور ناکال پنجی میٹ پچھ دے رہے ہوئے کونن ہوئے کتھو آئے ہوئے کی بلاوان ہوئے وہ یہ ناکی کر چھڑے آ ساڑھے ارباں گھر بائیں روڑ کے پرش اٹھ دیتے ہوئے پنجی پنجی میٹ تو امریکی وہ تو پاکستانی بہت ہے شجاہ پاشا جاڑا سی آئی آس آئی دا وہ کہنے دا سی امریکی تہتنے مغرورن کہ وہ پاکستانی تھی قیمت ایک ویزا سمجھ دے کہنے دا بڑے بڑے ساڑھے لوگاں دا وہ سمجھ دے نہیں تھی قیمت ایک ویزا ہے لیکن اے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ نے انہوں نے اتھے سوٹے آگے اوہ تالبیل مد پارے پشتے انہوں نے نومانیہ دے تالبیل مد دی قیمت کتنی جہدے جناب ساڑھے جرنالہ نے اتھے وزیرا نے ایک ویزی دی قیمت سمجھ دے سن کے پاکستانی دی قیمت امریکہ دا ایک ویزا ہے اوہ بیگ سوچ رہے انہوں نے دارلوم نومانیہ دا جہدے تالبیل ہمیں جنہیں ٹوپی پائیو دی قیمت کتنی ہے اے تا کارنامہ ہے نا لبیگ یا رسول کہ جیڑے وہ پاکستانی ہیں نا کچھ سمجھ دی کچھ نہیں سن اہمیں چڑھو پرے امریکی جہدوں ایمل کانسی فانسی لگیا نا تے امریکی وکیل نے کیسی جاجدے سامنے چھوڑو جی پاکستانی ہوں کی کیا بات کرتے ہو یہ تو ڈالروں کی خاطر ماہیں پیچ دیتے ہیں یہ اخبار ریکارڈ ہوتے بعد ہاں جی لیکن ہون امریکیہ نے پتہ لگیا ماہیں بیچنے والے اور ہیں اور پوری دنیا کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھنے والے اور ہیں اب اس خوش فہمی میں مبتلاہ نہیں ہونا نا تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کی قیادت نے کوئی کام کیا نا کارکنوں نے کوئی کام کیا یہ ماز اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم تھا بس یہ میں اعلیٰ اعلان بات کر رہا ہوں کسی نے کوئی کام نہیں کی یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے تاریخ کو یہ مقام ملا ہے اور اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہی چیزوں کو لے کر خوشیاں مناتے رہیں میرا تو کلیجہ ہر وقت کامتا رہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مو سے کوئی ایسی بات نہ نکال دے جس کی وجہ سے ہم گریفت میں آ جائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا کسی نے بھی کچھ نہیں بس فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهُ فَلَمْ تَفَعْلُوْهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهُ فَعْلَهُمْ تو آڑے میں جو کسی نے کچھ نہیں کی تا یہ سب اللہ نے ہی اپنا فضل فرمایا تو آپ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے حضور کا دین تخت پر لانے کی ضرورت ہے حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا اور آپ لوگ اس پر محنت کریں لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ مومن کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے مومن کی کوئی ایک قیمت ہو وہ یہ آل حضرت نے کہا کہ میں جان دے دوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی کہا کہ میرے بھی سلام پیش کیا آپ نے یہی قیمت ہے مومن کی جان کی قیمت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اطا فرمائے